مفتی آزم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب کی بارگاہ میں ارز کروں گا حضور آپ ابتدائی طور پر کلام فرمائے کہ رمضان کیسے گزارے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً للہ عز وجل سبحانہ وتعالی و مسلیاً و مسلماً علی رسول اللہ و علی آلہ الکرام و صحبہ العظام اجمعین ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا شکریہ سب سے پہلے میں یہ عرص کرنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان قمری سال کا نوہ مہینہ ہے سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متفرق طور پر باز مہینوں کے فضائل مذکور ہیں لیکن رمضان مبارک وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کی آمد سے پہلے اللہ عز وجل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منذبط مربوط اور مفصل خطبہ ارشاد فرمایا اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے سنت سے استمساک کرتے ہوئے ہمیں اس مبارک خطبے کے کلمات دہرانے چاہیے کیونکہ تاجدار کائنات کی زبان مبارک سے ادا کردہ کلمات میں جو معنویت ہے جو برکات ہیں وہ کسی بندے کے کلام میں نہیں ہو سکتے کیا کہنا ہے مفتی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ شعب الایمان میں امام بحقیز نے روایت کیا عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان کہ ایک بار اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے موٹیویشن کے لیے ترغیب کے لیے ذہنی اور فکری طور پر ان کو تیار کرنے کے لیے شعبان کے آخری دن ایک مفصل اور مربوط خطبہ ارشاد فرمایا سبحان اللہ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسِ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو قَدْ اَزَلَّكُمْ شَهْرٌ عظیم تم پر ایک عظیم المرتبت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے شہر مبارک یہ برکت والا مہینہ ہے شہر فیہ لیلت خیر من الف شہر یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات اللہ تبارک و تعالی نے ایسی مقدر فرمائی ہے کہ اگر کوئی اس رات کو اللہ کی بندگی میں اس کے حبیب کریم کی غلامی میں اور عبادت میں گزار دے تو ہزار مہینوں کی مسلسل عبادت سے بھی یہ افضل ہے سبحان اللہ پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عدہ بخسلت من الخیر فیہ کانک من عدہ فریدتن فی ما سوا کہ جس نے اس مہینے میں کوئی نفلی عبادت انجام دی تو اس کو دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر اللہ تعالی عجر عطا فرمائے گا اور جو اس مہینے میں کوئی فرض عبادت ادا کرے گا تو اس کو دیگر مہینوں کے ستر فرائض کے برابر اللہ تبارک و تعالی عجر عطا فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہر السبر وصبر سوابہ الجنہ یہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کی جزا کم از کم اللہ کی بارگاہ میں جنت ہے اللہ کم از کم جنت ہے اور فرمایا کہ وشہر المواسات یہ دوسروں کی غمخاری ہمدردی اور دوسروں کے دکھ درد بانٹنے اور دوسروں کی تکالیف کے ازالے کا مہینہ ہے سبحان اللہ رحمت کا مہینہ آگیا ہے بخشش کا سفینہ آگیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں